آپ لوگ کی انگینجمیٹ اس ٹیم کے ساتھ بہت زیادہ ہوئی ہے تو اس میں سارا کنٹریبویشن اسی ٹیم کا انہی لڑکوں کا تھا یہی ہمیں خوشیاں دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بڑھ کے یہ ورلڈ کپ میں میں خوشیاں دیں گے لیکن اس کا میں پھر بہت سیمپل اپنا جواب ریپیٹ کروں گا کہ کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ہمارے میچز کہاں پہ ہیں ان کنڈیشنز کے اندر ہمارا بہترین آپشنز کیا ہو سکتے تھے ہم ان کی جانب گئے ہیں جن پلیئرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو ان کے اگر آپ سٹیٹس کے اندر جہاں پہ نہیں جاؤں گا اگر آپ ان دونوں کے سٹیٹس کمپیرزن کر لیں ان کنڈیشنز کے اندر کس کے چانسز زیادہ ہیں رنز کرنے تو آپ کو جواب مل جائے گا اس کو پی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اور ٹیم ان کی سیریز کے لئے پندرہ رونز اسکارٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے وصیم خان کا کہنا تھا کہ سب چیزوں کو من نے رضا رکھتا اسکارٹ مرتب کیا ہے محمد وصیم نے کہا کہ ٹیپ کے کپتان بابر آزم اور نائف کپتان شاداب خان ہوں گے ٹیم میں آصف علی، حیدر علی، حارس رعوس، اتخار احمد شامل ہیں جتکہ فرزر شاہ، محمد حسنین، محمد نواز اور محمد رزوان بھی شامل ہیں عسیم جونئر، نسیم شاہ، شاہی نافلیدی اور عثمان قادر بھی موجود ہیں فقر زمان محمد حارس اور شاہ نواز دھانی رزو پلئر ہوں گے انگلین کے خلاف سیریز کے لئے اچھار اپنی اسپورٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ دیکھیں ہماری سکسس کا راز کیا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں جی کہہ رہے ہیں جی ناکامی کی وجہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہماری سکسس کا راز کیا رہا ہے کہ ہم نے انڈیا کو ہرایا تھا یا اور بے اچھے میچز بہت سے ہم نے ایسے جیتے ہیں اس میں کنٹریبیوشن آپ کے ٹاپ آرر کی تھی تو آئی تنگ اس انفیر ٹو سے کہ ان کی وجہ سے میچز ہار رہے ہیں ان کی وجہ سے میچز زیادہ جیتے ہیں اس کے اوپر آپ بلکل ہی وہ چیزوں کو پوری سٹیٹیجی کو آپ ڈسکارڈ نہیں کرتے ہیں اس پر کوششن ریز نہیں کرتے ہیں ہاں جو بات آپ کر رہے ہیں سچویشنل چیزیں کنیشنز کے لحاظ سے میچ کی ریکوائرمنٹ ٹیم کی ریکوائرمنٹ تو یہ تو ایک اونگوئنگ سلسلہ ایسا ہے کہ جو کہ کیپٹن ہیڈ کوچ جتنا بھی مارا تنگ ٹینک ہے اس کے اوپر سوچتے ہیں بات ہوتی ہے اور اس میں آپ کو دن بہ دن بہتری آپ کو نظر آئے گی لیکن اگر میں کہہ دوں کہ اس کو آپ ویک لنک ہے تو تائی تینک زیادتی ہوگی کیونکہ اس ٹائم پوری دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا جو بیسٹ اوپننگ پیر ہے وہ ہمارا یہ ہے ٹی ٹوینٹی کرگٹ کے اندر ہمیں جتنی سکسس ملی ہے اس میں مجارٹی یو کنٹریبوشن آپ کو ہمارے ٹاپ آرڈر کی نظر آتی ہے تو باقی جو آپ سیچویشنل آپ تھوڑی سی بات کر رہے ہیں ایجیسمنٹس کی تو انشاءاللہ وہ آپ کو نظر آئیں گی آگے یوسف انجم انسور اومر چیف سیلیکٹر پی سی بی محمد وسیم اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ٹی ٹوینٹی ویلز کا فرشنی ملکی سیڈیز کے لیے پندرہ روپنی سکورٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس موقع پر چیف سیلیکٹر محمد وسیم کا کہنا تھا کہ سب چیزوں کو مند نظر رکھ کر اسکورٹ پر تک دیا ہے تو اس کا جو پلان ابھی تک اس کے اوپر وہ ٹریک کے اوپر ہے ان کے ریے ہیں ایسے ہی چل رہا ہے روپولی وہ ورلڈ کپ کے لیے میں اویلبل ہو جائیں گے سوری ریپیٹ کریں کہ وہ مس ہو گیا تھا فیلنگ یا فیٹنس کے لیے دیکھیں اگر فیٹنس کی بات کرتے ہیں تو ابھیس لیے ہماری فیٹنس جو ہے اب آپ کو سارے مطلب آپ کو فیٹنس ٹیمز کے اندر ہماری ٹیم آتی ہے جو انجریز کی بات یا کریمز کی کرتے ہیں تو وہ دورنگ میچ آپ کو ہوئی ہیں کہ بالنگ کرتے ہوئے انجری ہوگی کسی کو یا بیٹنگ کرتے ہو یا ڈائیو مارتے ہوئے انجری ہوگی تو دیکھ کو ناتنگ دو بھی در فیٹنس وہ انجری ہے وہ کسی ٹائم بھی کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور جاتا ہے فیلنگ کی بات ہے پھر بات وہی ہے کہ اوورال ہماری میں پھر بھی کہوں گا کہ جو سکسیس رہی ہے اس میں فیلنگ کا بھی ایک میجر کنٹریبویشن رہا ہے تو ہم بہت طرح اچھا اگر اس کا بڑی ایک پکچر دیکھیں گے تو آپ کو ہماری فیلنگ کافی بیتر پاس ہے تو بہت زیادہ آپ کو اچھی نظر آئے گی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اگر میں جب کیچی شورتے ہیں اس کا رزلٹ آپ کے فیلنگ میں نہیں آتا تو اوورال ایک لگتا ہے کہ شاید ہماری فیلنگ ہی ویک ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو کیچیس بھی دراپ ہوئے ہیں مطلب ونہوں کے بیش فیلنگ اس سے دراپ ہوئے ہیں and that can happen with anyone واسیم بھئی ایترہ واسیم بھئی اچھا ایترہ ایسی انچہ بولتا ہے آپ نے محمد عریس کو ایترہ ورلڈ کپ کے سکارٹ میں شامل کی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایش راکب میں رزوان جس طرح انجر ہو گئی تھی ان کو مسئلہ آ رہا تھا تو بہتر یہ نہ ہوتا کہ ہم صرف راز کو جو ایکسپیرنس ہیں اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی اور آپ نے اسٹیریہ سنگنیشنز میں بھی ان کو فائدہ ہوتا دیکھیں اس میں پھر میں کہوں گا کہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ اور کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اور کنسسٹنسی کو اپنی گود دیکھتے ہوئے کہ ہارس بھی پہلی دفعہ ٹیم میں نہیں ہیں لازٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کافی عرصے سے ہمارے وائٹ بال میں آپ کو وہی ہمارے آپشن نظر آ رہے ہیں تو ہم نے اس چیز کو بھی فالو کیا دوسری بھی کہ ٹیم کے اندر وہ کیا لے کے آتے ہیں کیا فلیکسیبیلٹی وہ ٹیم کے اندر لے کے آتے ہیں کس نمبر پہ وہ کھیل سکتے ہیں کہاں پہ نہیں کھیل سکتے ہیں تو بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں سب چیزوں کو کنسیڈر کیا آجیز کو کمپیر کیا گیا اور اس کے بعد جو پیش چوائش تھی وہ آپ کے سامنے ہیں ٹیم کے کپتان بابا رازم اور نایت کپتان شاداب خان ہوں گے کہہ رہے تھے چیف سیلیکٹر پی سی بی محمد وسین جو لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے